جانے ہم تو وہ ہے جو کبھی ویڈیو بنانا چھوڑے نہیں اور تم نے تو سنچ لیا کہ ہم نے دو دین ویڈیو افلوڈ نہیں کیا تو ساید ہم نے یوٹیوب کو ہی چھوڑ دی نی جانے ایسا کچھ نہ ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا تو تم اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھو تو اگر اس ویڈیو میں مجھا نہیں آیا تو تم اس ویڈیو کو انسسکرائب کیاڑ دینا اور چینل کو انسسکرائب کیاڑ دینا جانے تو ہالو گائز پیل کم گاؤں کلڑ کا یوٹیوب چینل میں تو ہالو گائز میں آ گیا پھر سے اینک سرک پر آپ کے لئے لے کر ایک آلک طرح کا ویڈیو تو گائز اس ویڈیو میں میرے دل میں یہاں پر ایک چھوڑا سا درد ہے جس کو نکالنے کے لئے جس کا علاج کرانے کے لئے میں ایک ویسے جگہ پر جا رہا ہوں جہاں پہ میں اکثر جاتا رہتا ہوں تو سوچا وہاں پر بھی ایک ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو دیکھلا ہوگی آخر وہ کونسا جگہ ہے جہاں پہ جانے کے بعد آپ کا وہ بھی جو بھوک ہوگا وہ سب سے کھاتے ہو جائے تو گائز بچہ لوگ تم لوگ جتنے بھی ہو اکثر میرے ویڈیو پر سو ڈیر سو ہی بھی ہو آتا ہے لیکن پھر بھی آپ لوگ جو مجھے سپورٹ کرتے ہو جو مجھے پیار دیتے ہو آپ کا کومنٹ دیکھتا میں پورا خوس ہو جاتا ہوں یہاں پر میں آپ کو بتا نہیں سکتا آپ لوگ جتنا مجھے سپورٹ کرتے ہو اتنا سپورٹ کے لائک میں نہیں ہوں میں اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں جتنا آپ لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہو تمہارا جب میں کومنٹ دیکھتا ہوں میں بتا نہیں سکتا ہوں میں کتنا خوس ہوتا ہوں مطلب جرور اس میں سے ایک آدھو نیگٹیو کومنٹ بھی آتے لیکن اس کومنٹ کے نیچے اتنے سارے پورجیٹیو کومنٹ بھی آ جاتے آپ کے تمہارے کومنٹ بھی میں بہت زیادہ خوس ہوتا ہوں لیکن میں آپ کو بتا دوں آج میرے یہاں پہ دل پہ تھوڑا سا دوکھ ہے آج کے دن میں جو مطلب اپنا جو یہ گاؤکلر کا نام جو ہے وہ تھوڑا سا خطرہ میں پڑھ رہا ہے گاؤکلر کا نام دوبنے کے پھڑاک میں ہے تو اسی دوکھ کو لے کر میں آج کے اس ویڈیو میں کچھ ویسے جگہ پر جا رہا ہوں جہاں پہ میں اکثر جاتا تھا میں لیکن کبھی وہاں پہ ویڈیو نہیں بنایا لیکن بس اسی کے لیے میں وہاں پہ آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو اس جگہ پر نہیں کریں گا اور میں بادہ دعویٰ کے ساتھ کرتا ہوں اگر آپ کوئی بھی ہو چھوٹے ہو یا بڑے ہو اگر اس جگہ پہ آپ جاتے ہو تو اگر آپ کوئی بھی دوکھ ہی اگر ختم نہیں ہوا تو آپ مجھے آ کر دولنا اور ہاں آپ لوگ مجھے اتنا سپورٹ نہ کرو مجھے دوکھ دو مجھے نیچے کومنٹ میں اتنا بھگوان نیگٹیو کومنٹ کرو جو جب مجھے مطلب دوکھ سے میں بھر جاؤں کی جب جب مجھے دوکھ آتا جب جب بھگوان مجھے دوکھ دیتے ہیں تو میں اور سٹرونگ ہو جاتا مجھے پندر سے خجلی آتا ہے کہ اس کو کیسا نکلو اور جس جگہ پہ میں جا رہا ہوں اگر وہ جگہ جندہ رہا تو بھگوان مجھے جتنا بھی دوکھ دے لیکن میں کبھی بھی ہار نہیں مانوں گا اور لگتار میند کرتے رہوں گا تو اس ویڈیو کو اینٹ دیکھنا اگر آپ کو اس ویڈیو میں مجھے نہیں آیا تو مجھے کومنٹ میں آکر گالیا دینا اور مجھے آکر بولنا کہ ویڈیو میں کوئی دم نہیں تھا تو چلی آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو لے کر چلتا ہوں کچھ الگ طرح کے جگہ پہ تو آج کے اس ویڈیو میں تھوڑا سا کیسا خراب رہا تھا تو گائیس جہاں میں جا رہا ہوں وہاں پر میرے گھر سے وہ تھوڑا سا جیدہ دونے اور اب بھی تو گائیس آخر دو گھنٹے کے سفر کے بعد میں پھر پہنچ گیا یا سہر میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک سیپ دھول مٹری اور لوگ ہی نظر آئیں گے تو گائیس یہاں سے ہمارا دیسپنیشن جدہ دور نہیں ہے تو بچہ لوگ سہر میں جب آپ پہ آتے ہو تو کیا پتہ اتنے سارے لوگ یہاں پر کیوں ہوتے ہیں اور یہاں سے پوری دون پر ہمارا دیسپنیشن ہے جس کے لئے میں پچھلے دو گھنٹے سے محنت کر کے یہاں تک پہنچا ہوں موسیقی 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 جگہ کہیں پر بھی کہیں پر بھی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا تو میں بھی بتا دوں میں جیس جگہ پر بیٹھا ہوں جیس جگہ پر میں ہوں میں کبرستان ہے اور اس جگہ کا نام ہے کون ہارا گھار اس کے نام کو میں تھوڑی در میں آپ کو سپرین کو ایک کا نام اس طرح کیوں ہے یہاں پہ آپ کو نظر میں آپ کو نزدیک سے دکھلا دوں یہاں پہ جو آپ کو یہ راکھ نظر آ رہی ہے یہاں پہ جو آپ کو راکھ نظر آ رہی ہے اور چاروں طرح آپ کو بس وہی چیز نظر آئے گی تو جہاں پڑ میں ابھی ہوں یہاں پہ تو گائز یہ جو راکھ آپ نے دیکھی وہ کوئی معمولی راکھ نہیں یہاں پہ میرے جیسے اور آپ کے جیسے بہت لوگ جو اپنے اس دھرتی پر ایک دن جنم لیے اور اس یہاں پہ جیئے بڑے ہوئے اور ایک دن یہاں پہ جل گئے اور ختم ہو گئے تو میں آخر کیوں آخر میں اس جگہ پہ کیوں آیا ہوں اور یہاں پہ میں یہ ویڈیو کیوں کر رہا ہوں تو گائز میں آپ کو بتا دوں ہمارا جو چینل گاؤں کلڑکا ہے وہ نام جو ہے گاؤں کلڑکا اس کو میں نے بہت ساری محنت کی بہت ساری ریسرچ کی تب میں نے جو گاؤں کلڑکا چینل کو میں نے بنایا تھا اور اپنے چینل کا گاؤں کلڑکا نام دیا تھا اور میں آپ کو باتا ہے تو ہمارا جو چینل پہ جو ویڈیو آتی وہ ایک ایک ویڈیو جب میں کریئے کرتا ہوں تو میں وہ ویڈیو دل سے کرتا ہوں اور وہ ویڈیو میں فیل لے کر وہ ویڈیو کرتا ہوں جو آپ کو ایک الگ طرح کا کچھ کانٹینٹ دے پہم اور اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد اگر آپ کو یہ لے گا کہ ہم نے کچھ ویڈیو دیکھئے تو اس لیے ہمارا بھی جو تھوڑا سا لیٹ آتا ہے تو بس ہوا کہ یہ میں آپ کو بجائے تو اب بھی اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کروں گے کاؤں کلڑکا تو ہمارا چینل کا جو رائنگ جو اوپر آتے تھے وہ اب آپ کو کاؤں کلڑکا نہیں دیکھے گا اس کا کیا کارن یہ ہے کہ ہمارا جو چینل کاؤں کلڑکا اس کے نام سے ایک اور بھائی نے اپنا چینل کا نام کاؤں کلڑکا رکھا اور انہوں نے صرف چھے مہینے مہیند کرنے کے بعد اپنا جو ایک ہزار سسکائبر اور چار ہزار گھنٹے کا جو ٹرائٹیڑیا یوٹیوب نے رکھئے اس کو بلا کر لیا اور اور ان پہ زیادہ سسکائبر ہونے کا ہمارا جو چینل کاؤں کلڑکا ہے اس کا رینکنگ یوٹیوب نے ہٹا دیا تو بس اس لیے میں اپنے آپ کو خود موٹیویٹ کرنے کے لیے میں یہاں پایا کیونکہ جب آپ اگر ایک کریٹر نہیں ہو تو آپ تو کسو اور کا ویڈیو دیکھ کر موٹیویٹ ہو جائے لیکن ریگولر ویڈیو بناتے رہنا اور اپنے آپ کو روج موٹیویٹ کرنا ویڈیو بنانے کے لیے بہت ہی کٹھین ہوتی ہے بہت ہی زیادہ مشکل ہوتی ہے ایسا کرنا لیکن مجھے معلوم ہے کہ کوئی بھی جو بھگوان ہمیں کوئی بھی جو دکھ درد دیتے وہ ہمیں مجبود کرنے کے لیے ہمیں سٹرانگ بنانے کے لیے وہ سب ہی دکھ درد دیتے لیکن کیا کر ہم بھی ایک انسان ہی ہے لیکن جب انسان ہی ہے جس کے کارن جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں کوئی بھی پھل نہیں ملتا تو بہت زیادہ دکھ ہوتی ہے لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں آپ سے کوئی گلہ سکھ پا نہیں رکھتا مجھے معلوم ہے کہ آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں دل سے کہ میں آگے بڑھ پاؤں اور اپنا چینل اور گروہ ہو پائے مجھے معلوم ہے لیکن ہمارا جو ابھی تین سو چودہ جو فیملی ہے تو guys ہمارا جو ابھی تین سو چودہ سسکرائبر کا جو فیملی ہے وہاں پہ ہمارا جو رینکنگ وہ بہت ہی زیادہ کم ہو چکا اور یہاں پہ میں محنط سر پھٹا جا رہا ہے کہ میں جو اتنی ساری محنط کی اس کے بعد مجھے کچھ بھی پھل نہیں ملے گا بس اسی سوچ جو میں گھر تھا تو یہ سوچ کہ میرا سر پھٹا جا رہا تھا اور میں اپنا آپ کو کیسے موٹیویٹ کروں یہ ہی سوچ رہا تھا تو guys ابھی میں بتا دوں میرے بات کہ میں آپ کو ہمیسا موٹیویٹ کرنے ہمیسا یہاں پہ جب میں لوگوں کو جلتے ہوئے دیکھتے تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ آخر میں کیا ہوں میں بس ایک دھیپک کیا جو ابھی جل رہا ہے ابھی جاتے جاتے ہی میں ختم ہو جاؤ گھر جاتے جاتے ہی اسی لئے میں بس اپنا آپ کو چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کچھ نہیں ہے ہمارا کام ہمارا بس ہمیں بہت کرنا ہی ہوتا ہے اور ہمیں بھاگوان نے یہاں پہ بس اپنا سٹیج پہ بس پروگرام دکھرانے کے لئے یہاں پہ جنم دیا ہے کہ آپ کتنا زیادہ بہت ہی خراب ہے اس لئے میں آپ کو اچھے سا آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی تو بس چلتے ہیں گھر پہنچنے کے بعد آپ سے اور زیادہ باتیں کرتے ہیں موسیقی 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 ہو سکے تو آپ اس طرح کا ویڈو اپلوڈ دے کر پاگا میں ریونر کو جس کروں گا کہ میں پڑے آپ کو ایک ویڈو دے پاگا